بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ باقی کی تماموں عزیز ناظرین یہ واقعہ ہے ایک ایسی عورت کا جو گفتگو تو کرتی تھی لیکن اس کی زبان سے کوئی معاملی جملہ ادا نہ ہوتا جب بھی کوئی سوال کرتا تو اس کا جواب قرآنی آیت کے ذریعے ہی دیتی تھی حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حج کو گیا دورانے سفر میں نے دیکھا کہ راستے میں ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے اس عورت نے اون کے کپڑے پہنے ہوئے تھے میں نے اسے سلام کیا تو اس نے جواب میں کہا سلام قولم رب الرحیم میں نے پوچھا اللہ آپ پر رحم کرے آپ یہاں کیا کر رہی ہیں تو وہ کہنے لگی جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا میں سمجھ گیا کہ وہ راستہ بھول گئی ہے پھر میں نے پوچھا کہاں جانا چاہتی ہو تو اس نے کہا یعنی وہ ذات ہر نقصہ کمزوری سے پاک ہے جو رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے محبوب اور مقرب بندے کو مسجد حرام سے اس مسجد اقصہ تک لے گئی میں سمجھ گیا یعنی اور وہ اللہ جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے پھر میں نے پوچھا نماز کے لئے وضو کیسے کرتی ہو یہاں تو پانی نظر نہیں آتا تو کہنے لگی پتیم ممو سیدن توییبہ یعنی پاک مٹی سے تیمم کر لو میں نے پوچھا میرے پاس کچھ کھانا ہے کھاؤگی تو اس نے کہا یعنی روزوں کو رات تک پورا کرو میں نے کہا یہ رمضان کا زمانہ تو نہیں ہے تو وہ بولی یعنی اور جو کوئی اپنی خوشی سے نیکی کرے تو بے شک اللہ خدردان جاننے والا ہے میں نے کہا سفر کی حالت میں تو فرض روزہ بھی نہیں رکھتے تو اس نے کہا وَأَنْتَ سُونُوا خَيْرٌ لَكُمِنْ كُنْتُنْ تَعْلَمُونَ یعنی اور روزہ رکھنا تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو میں نے کہا تم میری طرح کیوں بات نہیں کرتی اس نے کہا مَا يَلْفِذُوا مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِید یعنی انسان کوئی لفظ زبان سے نکال نہیں پاتا مگر اس پر ایک نگران مقرر ہوتا ہے ہر وقت لکھنے کے لئے تیار میں نے پوچھا تم کون ہو اور کس قبیلے سے ہو کہنے لگی وَلَا تَقْفُو مَا لَيْسَ لَقَا بِهِ عِلْمُ اور اس کے در پہ نہ ہوا کرو جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو میں نے کہا معاف کرنا مجھ سے غلطی ہوئی بولی قَالَ لَا تَسْرِبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمُ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّوْحِمِينَ کہا آج تم پر کوئی الزام نہیں اللہ تمہیں بخشے اور وہ سب سے زیادہ مہربان ہے میں نے کہا اگر چاہو تو میری اونٹنی پر سوار ہو جاؤ اور اپنی خافلے سے جاملو کہنے لگی وَمَا تَفْعَلُو مِنْ قَيْرِ یَعْلَمْ هُوَ اللَّهُ اور تم جو نیکی کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے میں نے یہ سن کر اپنی اونٹنی کو بٹھا لیا بگر سوار ہونے سے پہلے وہ بولی قُنْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُزُّ مِنْ اَبْسَارِهِمْ ایمان مالوں کو کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں میں نے اپنی نگاہیں نیچی کر لی اور اس سے کہا سوار ہو جاؤ لیکن جب وہ سوار ہونے لگی تو اچانک اونٹنی بھی دک گئی اور بھاگنے لگی اور اس جد و جہد میں اس کے کپڑوں کا کوئی حصہ پھٹا تو اس پر وہ بولی وَمَاْ اَسَا بَخُمْ مِنْ مُسِیبَتِن فِي مَاْ قَسَبَتْ اَئِ دِكُمْ اور تم پر جو مصیبت آتی ہے تو وہ تمہارے ہی ہاتھوں کے کیے ہوئے کاموں سے آتی ہے میں نے کہا ذرا ٹھہروں میں اونٹنی کو باندھ دوں پھر سوار ہو جانا وہ بولی وَفَخَمْ نَاحَ سُلَيْمَانَا پھر ہم نے وہ فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا میں نے اونٹنی کو باندھا اور اس سے کہا اب سوار ہو جاؤ وہ سوار ہو گئی اور یہ آیت پڑھی سبحان اللذی سَقَّرَ لَنَا حَازَ وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِبِينَ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبَّنَا لَا مُنْقَلِبُونَ وہ ذات پاک ہے جس نے ہمارے لئے اسے متی کر دیا اور ہم اسے قابو میں لانے والے نہ تھے اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں میں نے اونٹنی کی مہار پکڑی اور تیز تیز چل پڑا میں بہت تیز تیز دور لہا تھا اور ساتھ ہی زور زور سے چیخ کر اونٹنی کو کھانک رہا تھا یہ دیکھ کر وہ بولی وَقْصِدْ فِي مَشْحِيِكَا وَغْزُزْ مِنْ سَوْتِكَ اور اپنے چلنے میں میانہ روی اختیار کر اور اپنی آواز پست میں آہستہ آہستہ چلنے لگا اور کچھ اشعار ترنم سے پڑھنے لگا اس پر اس نے کہا فَقْرَأُو مَا تَعِسَّرَ مِنَ الْقُرْآنَ پس پڑھو جو اس میں سے آسان ہو میں نے کہا اللہ کی طرف سے بڑی نیکیوں سے نوازہ گیا ہے وہ بولی وَمَا يَزَّقْتَرُو اِلَّا أُونُ الْاِلْبَابِ اور نصیحت وہی لوگ مانتے ہیں جو اخل مند ہیں کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد میں نے اس سے کہا تمہارا کوئی شہر ہے تو اس نے کہا لَا تَسْأَلُو اَنْ اَشْرِاءَ اِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُوْقُمْ ایسی باتیں مت پوچھو کہ اگر تم پر ظاہر کی جائیں تو تمہیں بری لگے اب میں خاموش ہو گیا اور جب تک خافلہ نہیں مل گیا میں نے اس سے کوئی بات نہیں کی جب خافلہ سامنے آ گیا تو میں نے اس سے کہا یہ خافلہ سامنے آ گیا ہے اس میں تمہارا کون ہے کہنے لگی الْمَالُ وَالْبَنُونَا زِینتُ الْحَيَاتِ الدُّنِيَا مال اور اولاد تو دنیا کی زندگی کی رونخ ہے میں سمجھ گیا کہ خافلے میں اس کے بیٹے موجود ہیں میں نے پوچھا خافلے میں ان کے سکرد کیا کام ہے تو اس نے جواب دیا وَأَلَا مَاتٍ وَبِنْ نَجْمِهُمْ یہ تَدُون اور نشانیاں بنائیں اور ستاروں سے لوگ راہ پاتے ہیں میں سمجھ گیا کہ اس کے بیٹے خافلے کے رہبر ہیں چنانچہ میں اسے لے کر خیمے کے پاس پہنچ گیا اور پوچھا کہ یہ خیمے آ گئے ہیں اور یہاں موجود لوگوں میں سے تمہارا بیٹا کون ہے تو وہ کہنے لگی وَتَّقَازَ اللَّهُ إِبْرَاہِيمَا خَلِيلَا اور اللہ نے ابراہیم کو خاص دوست بنا لیا ہے وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَقْلِيمَا اور اللہ نے موسیٰ سے خاص طور پر کلام فرمایا یا یحیٰ خُزِل کتابہ بِقُوتِن اے یحیٰ کتاب کو مضبوطی سے پکڑ یہ سن کر میں نے آواز دی یا ابراہیم یا موسیٰ یا یحیٰ تھوڑی ہی دیر میں چند نوجوان جو چاند کی طرح خوبصورت تھے میرے سامنے آکھڑے ہوئے جب ہم سب اتمنان سے بیٹھ گئے تو اس عورت نے اپنے بیٹوں سے کہا فَبْأَسُ اَحَدَكُمْ بِوَرْقِيكُمْ حَازِهِ إِلَى الْمَدِينَتِي فَلْيَنْزُرْ اَيُّ حَازْغَاتُ عَامَنْ فَلْيَتِيكُمْ بِرِزْقٍ مِنْحُ اب اپنے میں سے ایک کو یہ اپنا روپیہ دے کر اس شہر میں بھیجو پھر دیکھے کون سا کھانا ستھرا ہے پھر تمہارے پاس اس میں سے کھانا لائے یہ سن کر ان میں سے ایک لڑکا گیا اور کچھ کھانا خرید لائیا وہ کھانا میرے سامنے رکھا گیا تو اس عورت نے کہا کُنُوَشْرَبُوْحَنِيَمْ بِمَا اسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَتِي کھاؤ اور پیو ان کاموں کے بدلے میں جو تم نے گزشتہ دنوں میں آگے بھیجے تھے اب مجھ سے رہا نہ گیا میں نے لڑکوں سے کہا تمہارا کھانا مجھ پر حرام ہے جب تک تم مجھے اس عورت کی حقیقت نہ بتلاو لڑکوں نے کہا ہماری ماں کی چالیس سال سے یہی کیفیت ہے چالیس سال سے اس نے قرآنی آیات کے سوا کوئی جملہ نہیں بولا اور یہ پابندی اس نے اپنے اوپر اسیے لگائی ہے کہ زبان سے کہیں کوئی ناجائز یا نامناسب بات نہ نکل جائے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے تو اس پر میں نے کہا ذالک فضل اللہ جو اتیہی میں یشاؤ واللہ حضور فضل عظیم یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دے اور اللہ بڑا فضل کرنے والا ہے ناظرین ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں اللہ پاک آپ کا ہمارا ہم سب کہامی و ناصر ہو آمین